بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے باورد نیکس چپر اور لاس چپر نائنھ کلاس یہ باورد رانسپورٹ کس سے رلیٹی ہے؟ رانسپورٹ سے رلیٹی ہے what is mean by رانسپورٹ؟ رانسپورٹ کا کیا مطلب ہے؟ عام فہم میں جب ہم رانسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے ہمارے؟ ذرائع عام دورفت خیق ہے آنے جانے کی چیزیں یہ ہوتا ہے نا؟ کس چیز پہ ہم بیٹھ کے آتے جاتے ہیں؟ کوئی سواری ہوتی ہے اس کو ٹرانسپورٹ سسٹم کہتے ہیں کسی بھی کنپری میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی نا کوئی سپیسپک ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے ویکلز کا کسی بھی چیز پہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہے ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے کہ ہم نے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی بھی ہم نے چیکٹر پڑھا بیولوجیکل پروسس سے ریلیٹڈ تو سب سے پہلے اس میں ہم نے انیملز کے بارے میں ڈسکشن کی اور ساتھ میں پلانٹس کے بارے میں ڈسکشن کی دو ہی ہم نے مین جہنا وہ چیزیں پڑھی ہیں جیسے آپ نے ریسپوریشن پڑھی تو پہلے پلانٹس کے بارے میں دھوڑی سی کھانی پڑھی کہ پلانٹس کے اندر فوٹو سنتیز ہوتی ہے پھر انیملز کے بارے میں پڑھا گیا ایسی ہی ٹرانسپورڈ کا ہے آپ کا یہ پورا چیپٹر ہے اس میں دو پورشن ہیں ایک پورشن میں ہم پلانٹس کے بارے میں ٹرانسپورڈ ڈسکس کریں گے اور دوسرے پورشن میں ہم انیملز کے بارے میں ٹرانسپورڈ ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارا یہ چیپٹر کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جب ہم نے چیپٹر نمبر ون پڑھا تھا تو ہم نے لیول آف آرگنائزیشن پڑھے تھے اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سسٹم لیول آف آرگنائزیشن تھا that was about آرگن اڈ آرگن سسٹم لیول آرگن اڈ آرگن سسٹم لیول وہاں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ پلانٹس کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جو لیس دیویلپ ہوتا ہے وہ کون سا تھا آرگن سسٹم یا آرگن آرگن سسٹم آرگن سسٹم ہم نے کہا تھا پلانٹ کے اندر لیس دیویلپ ہوتا ہے اور ہم نے کہا تھا سمسٹ بائے ایک کے ایک سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اتنا اچھا سسٹم کہلانے کے قابل نہیں ہے اس کا ہم نے کیا نام رکھا تھا root system کیا نام رکھا تھا root system also known as vascular system also known as xylem or flowing tissues جب آپ کو ٹیشوس پڑھایا تھا xylem or flowing وہاں پہ آپ کو فنکشن بھی پڑھایا تھا what is the function of xylem tissue transport of water flowing food سے یاد کروایا تھا what is the function of flowing transport of the food clear اب وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم transport کی ضرورت دیکھتے ہیں what is the need of transport جیسے ہم نے digestion کی need پڑھی کیا سے transport کی need ہے وہ کہتا ہے transportation ہم کرواتے کیوں ہیں وہ کہتا ہے ہماری جو life ہے it is a basically complex result of a complex metabolic processes metabolic processes ہماری جو life ہے اس کی اگر definition کریں what is life define life تو it is a set of characters کوئی simple define نہیں ہے ہماری زندگی کہ یہ چیز ہے تو یہ زندگی ہے no it is a set of characters ایک characters کا مجموعہ ہے کافی ساری خصوصیات اگر ایک چیز میں پائی جاتی ہیں تو ہم اس چیز کو living organism کا نام دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں grow کرتے ہیں respire کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ energy general consume کرتے ہیں کچھ energy بناتے ہیں اپنی reproduction کرتے ہیں movement show کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ساری یہ جو properties ہیں یہ living organisms کی ہی ہوتی ہیں تو ایسی تمام properties جو جس جاندار میں ہوں گی اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ living organism ہے اور اس کے way of life اس کو جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم sum up کر کے ساری activities کو اکٹھا کر کے ہم کہہ رہے تھے یہ اس کی کیا ہے life ہے life is a very complex result of a very complex metabolic processes کافی سارے metabolic process ہوتے ہیں metabolic کا word آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا chapter number 6 کے اندر کہ what is metabolism anabolism and catabolism آپ نے پڑھا تھا in order to sustain the life ہماری life کو maintain رکھنے کے لیے sustain رکھنے کے لیے ہمارے cells کے اندر metabolic processes ضروری ہیں چیزوں کی طور پوڑ ضروری ہیں پرانی چیزیں ٹوٹتی ہیں نئی بنتی ہیں large molecules small molecules small سے large molecules یہ ساری کی ساری چیزیں کسی جاندار میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کی maintenance کے لیے آپ نے یہ بھی پڑھا تھا cell act as an open system کہ substances are entering and living the cell all the time ہر وقت چیزیں cell کے اندر آ رہی ہیں اور cell سے باہر جاری عام دور رفت جاری ہے عام دور رفت جاری ہے آنا جانا جاری ہے چیزوں کا بالکل وہی کہانی آج ہم ذرا ڈیٹیل سے پڑھنے جا رہے ہیں تو کہتا ہے سب سے پہلے unicellular organisms کے ہم بات کرتے ہیں اگر ہمارے پاس unicellular organisms ہوں تو ان کے اندر transport کیسے ہوگی وہ کہتا ہے آپ نے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے methods تو پڑھے ہوں میں simple آپ نے cell division کے processes sorry not a cell division cell کی membrane کے across چیزوں کو بھیجنے کے process پڑھے تھے جن میں well famous concentration to the area of lower concentration across the semi-perfable membrane along the concentration gradient without use of energy is known as diffusion پھر اسی سے related آپ نے facilitated diffusion پڑھا با ہوگی آپ نے پڑھا کہ یہ ہمارے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے پھر osmosis میں ہم نے water کی movement کی بات کی کہتے ہیں سارے mechanism ہم بڑھ چکے ہیں چیزوں کے cell کے اندر جانے کے اور cell سے باہر آنے کے اب وہ کہتا ہے کہ دنیا زمان کی سارے چیزیں صرف ایک سال سے مل کر بنی گئے کچھ یونی ساللولر organism اور کچھ کیا ہے ملتی ساللولر organism وہ کہتا ہے یہ diffusion ہے let's کہ ہم بیکٹیریا کی بات کرتے ہیں جو بیکٹیریا ہے اس کی پوری جو باڈی ہے وہ بہلی بہلی کورنر آف دس مارکر ہوا کے ساتھ ڈیریکٹ کونٹیکٹ میں بلکل اسی طرح کہتے ہیں جو ایک سنگل سیل سے جاندار بنتے ہیں یا کچھ سیمپل ملٹی سیلولر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سیمپل ملٹی سیلولر کیا ہوتے ہیں سیمپل ملٹی سیلولر ملٹی سیلز ہیں ان کی بات اور یونی سیلولر کی بات تقریبا سیم ہیں کیسے کہتے ہیں دیکھیں کہ ایک یونی سیلولر سیل ہے ایک سیل ہے اس کی باڈی کا ہر کورنر انوائرمنٹ کے ساتھ ہے ہر کورنر اس کا اگر اس نے گیشیس ایکسینج کرنی ہے ماہول سے اکسیجن وغیرہ لینی ہے تو سیمپل ڈیفیوئن کے ذریعے فیسیلی ڈیفیوئن یا ان تمام پروسیس کے ذریعے جو چیزیں ہیں وہ سیل کے اندر چلی جائیں کہ کسی بھی جگہ سے جا سکتی ہے کیونکہ اس کا ہر کورنر ہوا کے ساتھ ٹچ میں ہوا کے ساتھ ٹچ میں اگر اس کو وارٹر کی زیادہ تو ہر کورنر اس کا وارٹر کے ایکویٹی کا ارگنیزم ہے تو پانی کے اندر رہتا ہے تو پانی کے ساتھ چاہے بہت ساری چیزیں ہی ڈیریکٹ کونٹیکٹ میں جب چاہے کسی چیز کو انٹیگ کر لے دیفیوئن کے ذریعے جب چاہے اس کو ایکزوسائٹوس کے ذریعے باہر نکال دیں یونی سیلولر آرگنیزم میں ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت ہی نہیں وہ تو یہ سادہ سادہ طریقوں سے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں دیفیوئن کے ذریعے فیسیلیچیٹی دیفیوئن کے ذریعے آسماسز کے ذریعے پھر اسی طرح سیمپل ملٹی سیلولر ہے اندلوالے سیل ہیں کیا یہ بی انوی کے ساتھ کونڈیکٹ میں ہیں کونڈیکٹ میں نہیں لیکن کوئی بہت زیادہ دور ہے کتنے سیل کا فاصل ہے اگر کوئی اکسیجن مولیکیول کاربوڈ ایکسیڈ مولیکیول یا کوئی بھی نیوٹری مولیکیول جو یہاں پہ انٹر ہو ہے تو یہاں تک ڈیفیوئن کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکتا ہے ڈیفیوئن کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکتا تھوڑے سیل ہوں گے پھر تو آسانی سے ہمارے مولیکیول ایک سیل سے دوسرے سیل تک پہنچ جائیں گے خود بہت بائی تا فینومینا کس فینومینا کے ذریعے لیکن اگر ہمارے پاس یہاں پہ کمپلیکس آرگنیزم ہوں ہماری باڈی دیکھیں ہمارے باون سیل ہیں بہت ڈیپ ہیں ٹھیک ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں تو پہلے سکن کی کافی ساری لیئرز کو کرنا ہوگا نیچے مسل آجائیں گے کنیکٹیو ٹیشوز کی لیئرز آجائیں گی تو بہت سی ہنڈرنس آئیں گی راستے میں تو جو اکسیجن چاری ہم نے یہاں سے سکن سے بان سیل تک بھیجنی تھی وہ بھیجتے بھیجتے ایک عرصہ لگ جائے گا ٹائم لگ جائے گا پہنچ جائے گی لیکن بہت سلو لگش پروسس ہوگا اسی طرح کہتا ہے پلانٹ باڈی کے اندر بھی بات کریں تو اس کے اندر بھی دیفیوئین کا فینومنہ ہے وہ بھی بہت سلو ہوگا وہ بہت کیونکہ نمبر آف لیئرز آف دا سیلز کیا ہو جائیں گی بڑھ جائیں گی پھر کہتا ہے یہ سیمپل دیفیوئین تو کافی نہیں ہے پھر یہ سادہ دیفیوئین کے طریقے سے ساری چیزیں پہنچائی نہیں جا سکتی پھر پلانٹ کے اندر یا انیمل کے اندر کسی خاص سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سسٹم کے تحت ہم چیزیں ٹرانسپورڈ کریں ہم چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اب ہماری باڈی کے اندر دیکھو اگر صرف ایسے ہوتا کہ ہماری باڈی کے ہر سیل نے اپنی گیسز خود بدل لی ہیں تو ہماری صرف سکن کے سیلز کو اکسیجن ملتی جو ہماری باڈی کے اندر ڈیپ آرگنز ہیں ان کو اکسیجن وغیرہ نہ ملتی اب ظاہری بات ہے اس سیل نے آگے سیل کو جانے دینی ہے نا اس نے خود استعمال کر لینے تھی ساری دوسرے تک پہنچنی نہیں تھی دوسرے تک پہنچ پہنچ تک ختم ہو جانی تھی تو اندر والے سیلز کو اکسیجن وغیرہ نہیں ملنی تھی تو اللہ تعالی نے کیا کیا ہے ہماری باڈی کے اندر ہمارا ریسپاریٹری سسٹم بنا دیا تاکہ آسانی سے گیسز ایک ہی سسٹم کے پاس جائیں اور پوری باڈی کے اندر دیسٹریبیوٹ کریں بلکل ایسے ہی ہمارے پاس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ایسے ہمارے پاس کیا ہے ٹرانسپورٹ سسٹم ہے چاہے وہ پلانٹ ہے چاہے وہ انیمل ہے چاہے وہ پلانٹ ہے چاہے وہ ہم جو بھی چیزیں کھاتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری فوڈ ابزورب ہوتی ہے بلڈ میں اور بلڈ میں ابزورب ہونے پوری باڈی میں ڈسٹیبیوٹ ہوتی تو وہ خود بخود ہوتی ہے اللہ تعالی نے سپیشل سرکولیٹری سسٹم لیمفیٹک سسٹم ٹرانسپورٹ سسٹم رکھا ہوا ہے جس سسٹم کے تحر ہم ساری چیزیں پوری باڈی کو سپلائی دیتے ہیں پوری باڈی کو تو ہم نیڈ آف ٹرانسپورٹیشن مطا چل گئی کیونکہ نیڈ آف پروسس کے ذریعے ہم چیزیں پہنچا نہیں سکتے یہ سمپل لیفیوئیم کا پروسس ہے یہ سفیشن کافی نہیں چیزوں کو پہنچانے میں یہ کافی نہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت ہم پلانٹس میں ٹرانسپورٹ بیلے ڈسکس کرتے ہیں ٹرانسپورٹ ان پلانٹ ٹرانسپورٹ پلانٹ پلانٹس میں ٹرانسپورٹ کس کے تھو ہوتی ہے کہتا ہے آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں بچپن سے بڑھتے آرہے چیزیں پلانٹ کی باڈی میں کیسے ابزورب ہوتی ہیں اس کو نیوٹرینٹس وغیرہ کہاں سے ملتی ہیں پرون ٹرانسپورٹیشن پڑھیں گے ایک تو ہم وارٹر وغیرہ کی ٹرانسپورٹیشن پڑھیں گے اور دوسرا ہم فوڈ کی ٹرانسپورٹیشن پڑھیں گے یہ دو میجر سسٹم ہوں گے ہمارے بس پلانٹ میں فوڈ کیسے ٹرانسپورٹ ہوگی اور وارٹر کیسے ٹرانسپورٹ ہوگا ٹھیک ہے اب وہ یہ تو پنا چل گیا کہ روٹس کے ذریعے کیا ہوتا پانی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کہتا ہے روٹس کے بہت امپورٹن فنکشن بھی ہیں سیل کے اندر کیا کیا امپورٹن فنکشن ہے سیل کے اندر پلانٹ کی باڈی میں تو کیا کیا جنب فنکشن ہو سکتا ہے پلانٹ کیلئے روٹس کا شاباش ہولڈ کر دیں شاباش پہلا فنکشن یہی ہوتا ہے کہ جو روٹس ہوتی ہولڈ کر رکھتی ہیں پلانٹ کو اس کی پلیس کے اوپر اس کی سپیسیفک پوزیشن کے اوپر اور کیا فنکشن ہوتا ہے سپورٹ کر رہی ہیں ہولڈ کیا ہو ہے نمبر ون نمبر ٹو اور کیا دے رہی ہیں اس کو سارے کام کون پرفار کر رہے ہیں روٹس پرفار کر روٹس پرفار کر روٹس کے اندر سپیشل سسٹم روٹس کے اندر سپیشل 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 جس کو ہم وسکولر سسٹم کہتے ہیں ووسکولر سسٹم اور یہ وسکولر سسٹم تمام پلانٹس میں نہیں ہوتا صرف جو ہمارے پاس سیڈ پلانٹس ہیں سپیشل انجیو سپرمز اور جمنو سپرمز ہیں ان کے اندر جو ہے واسکولر سسٹم ہوتا ہے انجیو سپرمز جمنو سپرمز کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹیل دیکھو کہ آپ جب پلانٹس کی کلاسیفکیشن پڑھو گئے آپ نے موسیز کا نام سنا موسیز ہوتے ہیں فرمز ہوتے ہیں کچھ پودے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں پانی آسانی سے ڈیفیوئی اور اسموسیز کے ذریعے ہی پہنچ جاتے ہیں ہم کے پاس ٹھیک ہے لیکن جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں تو ان کو ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کون سا سسٹم ہے واسکولر سسٹم جب بھی ہم واسکولر سسٹم کی بات کریں تو آپ کے زیر میں دو ٹیشوز آنے چاہیئے ہیں کون کون سے واسکولر برنڈلز زائلنم اینڈ فلوئیلنگ اور ہمیں پتہ زائلنم ٹیشوز آر ریسپونسیبل فر در ٹرانسپورٹ آف وارٹر اینڈ ڈیزولف سبسٹانسیز وارٹر اینڈ جتنی بھی ہمارے پاس ڈیزولف سبسٹانسیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری زائلنم ٹیشوز کے ذریعے جاتی ہیں اور فلوئیلن ٹیشوز آر ریسپونسیبل فر در ٹرانسپورٹ آف فون کلیر اس کی ایک طرف ریڈنگ کر لیتے ہیں پھر ہم نیکس لیکچر میں پروپر روٹ کا سٹرکچر اور ایبزورپشن آف تا وارٹر بائی دا روٹ اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں اس میں سے جو آج ہم نے پڑھا اس میں سے کبھی کبھار کوئی شارٹ کرسن پوچھا جا سکتا ہے کہ ویٹیز دا فنکشن آف روٹ ادھر وائز کوئی اتنا امپورٹن ٹاپک نہیں تھا یہ لیکن بیسکس تھیں کہ ہمیں پتا تو چلے کہ ٹرانسپورٹ کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے پیج نمبر ہے ہمارے پاس 171 ٹرانسپورٹ چپٹر نمبر 9 مجموعہ ہے یا کیا کہہ سکتے ہم کے کلیکشن ہے کس چیز کی کمپلیکس میٹابولک پروسیس کی اکرنگ ان دیم جو اس جاندار میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کا میٹابولیزم چلانے کے لیے سیل کو ضرورت ہوتی ہے بہت سے چیزوں کی کہ وہ کہاں سے لیں وہ میٹیریل اور اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ کچھ میٹیریل کو ڈسپوز آف کرے باڈی سے باہر نکالے باڈی سے انٹو دا انوائرمیٹ فور دس پرپوس میٹیریلز آر سرانسپورٹی ٹو اینڈ فرم دا سیل ٹو اینڈ فرم یعنی سیل کی طرف بھی لائے جاتے ہیں اور سیل سے دور بھی لے کے جائے جاتے ہیں انسائیڈ ایڈ آؤٹسائیڈ تونوں کام ہونے سیل اپٹ ایز ایڈ اوپن سسٹم وہی کہاں نہیں یہاں پلائے ہوگی وان میتھڈ فور دا مویمنٹ آف دا مولیکیول اس دا ڈیفیوئن باٹ ایٹ آلون کن نوٹ فل فل دا نیل لیکن یہ اکیلا ہماری ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا ایٹ ٹیکس مچ ٹائم فور دا میٹیریل انہی سلوشن تو ڈیفیوز اگر کچھ انچ اس نے میٹیریل نے موو کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے کہتا ہے فور دا ٹرانسپورٹ آف دا میٹیریل دیفیوئن کین ورک آنلی ان یونی سیلولر اور سمپل ملٹی سیلولر آرگنیزم یہ جو دیفیوئن کا عمل ہے صرف کہاں پہ عمل میں آتا ہے یونی سیلولر اور سمپل ملٹی سیلولر کیونکہ سنگل سنگل سیل ہے تو آسانی سے دیفیوئن ہوگے میٹیریل پہنچ جاتا ہے لیکن کمپلیکس ملٹی سیلولر کے اندر خالی دیفیوئن ہی کافی there is a need of some special transport system because every corner اب یونی سیلولر میں کیوں ہی اکیلا کافی ہو جاتا ہے because every corner of their body is in close and direct contact with the environment in کمپلیکس ملٹی سیلولر آرگنیزم اگر کمپلیکس ملٹی سیلولر کو دیکھیں the cells are far apart far apart کا مطلب بہت دور ہوتے ہیں یعنی اب ہمارے heart tissues lung tissues اگر ہم باہر کی air سے دیکھیں تو بہت دور ہے نا deep ہے ہماری body میں cells are far apart from the environment and such bodies need a comprehensive system for the transport of material transport in the plant کیا کہتا ہے کہ water is vital to the plant life اب پانی کی جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی خودے کو کیوں چاہیے ایک ہم نے تھوڑا سا یہ roots کا function پڑا water کا کیا function ہو سکتا ہے listen listen water کا function تم نے ڈسکس ہی نہیں کیا پانی کیوں چاہیے ہوتا ہے پلانچ کو شاہ باشٹر ڈیڈیڈی کے لیے چاہیے ہوتا ہے ہمیں بتا نہیں وہ stromata کو کھلنے کے لیے کیا چاہیے پانی چاہیے water enter ہوتا ہے تو stromata open ہوتا ہے number one number two اس کے علاوہ اور کس لیے چاہیے photosynthesis کی equation میں پانی استعمال ہوتا ہے ہوتا ہے اور کس لیے چاہیے بس ان دو کاموں کے لیے چاہیے ہمارے سیل کو پانی چاہیے ہمارے سیل میں water کیوں چاہیے reason کیا ہے اچھا ہمارے سیل میں کسی کا پانی ہوتا ہے سائٹو پلازم میں اور سائٹو پلازم میں ایکوز انوائرمنٹ ہے سارے کا سارا تو ہم نے کہا تھا کہ بہت سے انزائم کو کیا چاہیے ہوتا ہے ایکوز انوائرمنٹ اس کا مطلب پانی ہماری باڈی میں اگر ضرورت ہو پلانٹ کے پاس سیل نہیں ہوتا ہوتا ہے تو اس کی باڈی میں کیا وہ انزائم کام نہیں کریں گے کریں گے کیا اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے پانی کی ضرورت نہ صرف اس کو photosynthesis کے لیے ہے نہ صرف اس کو dhergity کے لیے بلکہ اس کے سیل کے تمام فنکشن تمام chemical reactions کو carry out کروانے کے لیے کس کی ضرورت ہے تو وہ water کس کے ذریعے لیتا ہے پھر کیسے آپ ٹیک کرتا ہے water and I کو کو نیکس لیکچر میں دیکھیں گے water is the vital to the plant life vital کا مطلب کیا ہوتا ہے انتہائی ضروری ہے it is necessary not just for the photosynthesis and turgor but much of the cellular activities occur in the presence of water molecules internal temperature of the plant body is also regulated by water land plants get water and minerals from the soil کہاں سے لیتے ہیں یہ soil جو land plants سے زمین پہ ہوگے ہوئے پودے یہی سے رہتے ہیں اور جو سمندر کے اندر چھٹے پودے تیار رہتے ہیں وہ پانی سے لے لیتے ہیں after absorption by the roots water and minerals have to be transported to the aerial parts of the body similarly food is manufactured in leaves کیسے بائے photosynthesis this food is transported to the other parts of the body for the utilization and storage side box رہے کہاں سے the cells are the primary side for the metabolic processes that is why they are regarded as the units of life next page we just one to two lines all the land plants except for the mosses and liver birds mosses and mosses and liver birds have developed complex vascular system what is vascular system it consists of xylem and phloem and move the water and the food throughout the plant body xylem کے water jahe phloem کے food jahe clear is whole topic me question more talk about section we pooch sakti you allah hafiz